ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں اور اس دنیا سے وہ رخصت لے چکے ہیں واجد جی کے بارے میں اتنا بول سکتی ہوں کہ بہت ہی امدہ میوزک ڈریکٹر تھے اور کئے الگ لگ طریقے کے سانگز لکھ رہے ہیں اگر ان کے سانگز کی میں بات کہوں تو چنٹا تا چنٹا تا وہ والا گانا ہے تو وہیں پر دبنگ والے آتے ہیں دبنگ ون ڈو ڈو ڈری میں تینوں میں ان کے سانگز ہیں اس کے بعد ٹائگر میں ماشاءاللہ ایک تھا ٹائگر کا ماشاءاللہ ان کی میوزک کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ہر ایک شخص کسی بھی عمر کا شخص ہو اس کی زبان پر چڑ سکتا تھا لیکن اس کا یہ مطلب کرتا ہی نہیں ہے کہ ان کو کلاسیکل نہیں سمجھ میں آتا تھا ایک فلم کا میں نام خاص اور پس لینا چاہوں گی ستمیو جائتے جس میں کی ان کا گانا تھا تاج دارے حرب ایک ایک ہر ایک بس کی بات نہیں ہے کو والی گانا ہی ہر ایک بس کی بات نہیں ہے ایسے میں واجد نے جو گائی ہے کوالیاں اس پر بہت سری مکریہ ہوتی ہیں اتار چڑھا ہوتے ہیں وہ گانا بہت سندر ہے ان فائٹ میوزک ڈریکشن کی میں بات کرتی ہوں تو سریلی اکھیوں والی جو گانا ہے ویر کا وہ بھی اتنا کلاسیکلی بائنٹ کیا ہوا سانگ ہے کہ ان کو سن کے مزا آ جاتا ہے تو میوزک جتنے بھی چاہنے والے ہیں سلمان کی جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کے سلمان کی گانوں کی جتنے چاہنے والے ہیں ساجد واجد کا جو امپورٹنس ان کی لائک میں اور میوزک کی دنیا میں رہا ہے واجد کا وہ تو سرٹنلی بھلائے نہیں بھول سکتے ہیں ایسے میں دو تین ٹویٹس کی میں بات کرنا چاہوں گی آسان نے بھی ٹویٹ کیا ہے شوق to hear the news of واجد خان passing away rest in peace صدارت نے لکھا ہے دیپی شوق to hear the news of واجد خان passing away you will continue to live on through your music rest in peace شہناز نے کہا ہے ری پی rest in peace واجد خان another soul gone too soon اور فانیلی سلمان خان کی میں بات کروں گی واجد will always love, respect, remember and miss you as a person and your talent love you and may your beautiful soul rest in peace اس کے علاوہ انوک جلوٹا جی بھی ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی سنیے کیا وہ ٹیم ٹوٹ گئی ساجد واجد ایک بڑی ہی خوبصورت musical team رہی ہے ہمیں ان سے بہت امیدیں تھی بہت آشائیں تھی میرا دل بہت دکھی ہے اور میں ان کے پریوار کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عشور سپراتھنا ہے کہ آپ لوگوں کو شکتی دے یہ دوگ دے سہنے کی فرنس سنگیت کی نہ کوئی سیما ہے اور نہیں سنگیت جو بن جاتا ہے اسے کبھی بھولایا جا سکتا ہے وہ کہیں مادیوں میں گھومتا رہتا ہے واجد جی فلمی کچھڑی کی طرف سے آپ کو نمن ہے اور چاہیں گے آپ کے سنگیت کے ذریعے آپ لوگوں کے دل میں یوں ہی بسے رہیں آپ فلمی کچھڑی پہ برہ رہیے لائک شیئر سبسکرائب سنگیت کی